کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا شخص بھی موجود تھا جس نے پورے کا پورا پلین ہی کھا لیا تھا جی ہاں اس میں موجود تمام نٹس اور بولٹس ہر چیز کھا لیتی اور یہ شیشہ جو ہماری روز مرہ زندگی میں استعمال ہوتا ہے اور شیشہ سے بنی چیزیں بھی استعمال ہوتی ہیں آخری شیشہ بنتا کس طرح اس ویڈیو میں آپ ایسے ہی نن سٹاپ اور امیزنگ کمال رین افیکس جانو گے کہ آپ کے موہ سے ایک ہی لائن نکلے گی تیرے شکار تھی اس وقت ریڈی کیا ہوتا ہے کہ اکثر ہماری زندگی میں ہمیں کچھ ایسے واقعہ دیکھنے کو ملتے ہیں جنہیں دیکھنے سے ہمارا اللہ پر یقین مزید بڑھ جاتا ہے تو یہ تصویر دیکھئے اس کا نام سٹکی ہے اس میں ایک ممیفائیٹ ہنٹنگ ڈوگ دکھایا گیا ہے جو کہ ایک درخت کے کھالی تنے میں پھنس گیا ہے بیسکلی ہوا گیا کہ سائنٹسٹ کے مطابق قریباً 20 سال پہلے یہ کتا کسی شکار کا پیچھا کرتے ہوئے یعنی کہ اسے پیچھے چلتے ہوئے اسے پگڑتے ہوئے اس درخت کے کھالی تنے میں گھس گیا اور بدقسمتی سے پھنس گیا اور اس وقت یہ عبرت کا ایک نشان بن گیا ہے اور وہیں پر وہ مر گیا جس کے وجہ سے یہ کچھ ایسا نظر آیا نارملی کیا ہوتا ہے کہ ہم جو چیز بھی کھاتے ہیں وہ ڈائجسٹیبل ہوتی ہے یعنی کہ وہ حضم کی جا سکتی ہے اور کوئی بھی ایسے چیز جو ڈائجسٹیبل ہو اور کھا لیں وہ ہمارے لئے کافی مسئلہ کر سکتی لیکن کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک فرنچ انڈرٹین ہے جس کا نام مائیکل لوٹیٹو تھا وہ ہر چیز کھا سکتا تھا ہر چیز سے مطلب یہ نہیں کہ جو ڈائجسٹیبل بھی ہے اور ڈائجسٹیبل بھی ہے وہ شخص ہر چیز کو حضم کر لیتا تھا ڈائجسٹ کر لیتا اور ایک دفعہ تو اس شخص نے ایک پورے کا پورا پلین ہی کھا لیا اور ایسا کرنے کے لیے اسے دس سال کا وقت لگا اس بات کے تصدیق آپ گوگل سے بھی کر سکتے ہیں اور پلین کے راوہ وہ سائیکلز نٹس بولٹس اور لوہے کی بنی کئی اشیاء کو کھا لیتا تھا کیا تھا کہ اکثر ہم کافی زیادہ عجیب جیب خواب دیکھتے ہیں اور بعض اوقات ہم اپنی خواب میں خود ہی مر جاتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ جب کبھی بھی آپ اپنے خواب میں مر جائیں تو آپ جاگ جاتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ مرنے کے بعد کیا ہوگا اس بارے میں ذرا بھی نہیں جانتا اسے آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ ہوگا کیا اور اسی وجہ سے وہ خواب کنٹینیون نہیں رہ پاتا وہ خواب نہیں چلتا اور ہماری آنکھ کھل جاتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ جو ایکٹرز ہوتے ہیں وہ میکپ آرٹس کے وجہ سے پہچانے ہی نہیں جاتے مطلب کہ ان کا میکپ ہی کچھ اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ وہ اکثر جو ایکٹرز ہیں وہ عام حالات میں پہچانے ہی نہیں جاتے تو اس تصویر کو دیکھئے یہ تصویر چارلی چیپلن کی میکپ سے پہلے اور بعد کی تصویر ہے یقینین یہ چیز بہت ہی کم لوگوں کا معلوم ہوگی ہے کہ چارلی چیپلن بغیر میکپ کے کیسے نظر آتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ شیشہ یعنی کہ گلاس جو ہم اپنی روز مررہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں یعنی جسے بن گئے ہم اشہ استعمال کرتے ہیں آخر کے بنتا کیسے تو جی ہم آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ ریت لی جاتی ہے ریت جس میں سیلکا کی مقتار کافی زیادہ ہو اور اس میں سوڈا ایچ اور لائم سرون کو گرم کیا جاتا ہے گرم مطلب بہت زیادہ گرم یعنی کہ سترہ سو ڈگری سینٹی گریڈ تک اسے ہیٹ کیا جاتا ہے اور ایسا کرنے پر جلدی سے اس تمام مکسچر کو کول کر دیا جاتا ہے لیجیے گلاس ریڈی ہے یہی شیشہ ہے لیکن یہ طریقہ ہے جو ہاتھی ہوتے ہیں جو ایلیفنٹس ہوتے ہیں وہ پانی اپنی سون سے پیتے ہیں زہدہ سے بات ہے کہ بھی ہاتھی سون سے پیتے ہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو بیبی ایلیفنٹس ہوتے ہیں وہ اپنی برث کے یعنی کہ اپنی پیدائش کے نو سے دس ماہ آلموز نو سے دس ماہ بعد تک کوئی بھی بندہ لکھنا چاہے کسی کا نام لکھنا چاہے کچھ بھی لکھنا چاہے تو وہ کسی بھی رنگ کی پینسل سے لکھ سکتا ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ سوٹھ کور گیا میں کیا ہوتا ہے کہ جو ریڈ انک ہے اس کو ایک بدکسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے ایک بیڈ لک کی علامت سمجھا جاتا ہے مطلب اگر وہاں پر کسی شخص کا نام سورخ رنگ کی انک سے لکھا جائے سورخ رنگ کی روشنہی سے لکھا جائے تو اس کا مطلب یہی سمجھا جائے گا کہ یہ شخص یا تو مر گیا ہے یا جلد ہی مرنے والا یہ فیکٹ کافی انٹرسٹنگ ہے کہ کیا کہ دنیا میں صرف ایک پرسنڈ لوگ یہ ایسے موجود ہیں صرف ایک فیصد لوگ ایسے ہیں جنہوں نے گیم آف تھرونز کی ایک اپیسوڈ بھی نہیں دیکھی مطلب کہ دنیا میں جتنی بھی عبادی موجود ہیں اس کی 99 پرسنڈ عبادی ایسی ہے جس نے گیم آف تھرونز یعنی کہ یہ سیریز دیکھی ہے یہ سیریز اتنی زیادہ فیمز ہے کہ آلموسٹ ساری کی ساری دنیا نے اٹلیسٹ اس کی ایک نیک اپیسوڈ لازمی دیکھی that's کمال یار کیا ہوتا ہے کہ مختلف علاقوں میں مختلف کھیل کھیلے جاتے ہیں جو کہ علاقے کی بنابر ہوتے ہیں اور جن میں سے کچھ کافی زیادہ عجیب بھی ہوتے ہیں اسی طرح ایک کھیل ہے جس کا نام ہے سپائیڈر فائٹن جیسے کہ نام سے زائیڈ ہے اس کیل میں کیا ہوتا ہے کہ مکڑیوں کو آپس میں لڑوایا جاتا ہے فیمیل سپائیڈرز کو یہ کیل فلپائنز جپین اور سنگاپور کے علاقوں میں بہت زیادہ مشہور ہے اور یہاں تک کہ بچے اس سے پیسہ بھی کماتے ہیں اگر کی وڈیو آپ پسند ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ سیمزید وڈیو چپیس چینل پر پروڑوں اور سب سے پہلے نوٹکیشن آپ کو شیف ہو